نحمد حون صلی اللہ رسول کریم علماء انبیاء کے بارے سے اور علماء کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ بیلنس اور اعتدال کے ساتھ روحانی بیماریوں پر بھی متعلق کریں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا کہ کل حزبم بما لدیہم فرحون اس کو روحانی بیماری اکتفا برجوزیات کا نام دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے نظریات ہی پر مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں رب کریم نے اہل کتاب کو خطاب کیا یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق کہ تم اپنے دین میں غلوف نہ کرو حد سے تجاوز نہ کرو وَلَا تَتَّبِعُوا أَحْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ذُلُّ مِنْ قَرْ وَأَذَلُّ کہ فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیماریاں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی وہی بیماریاں میری امت میں پیدا ہوگی حَذْوَنْ نَعْلِ بِنْ نَعْلِ جیسے ایک جوتہ دوسرے جوتے کے سائز میں برابر ہوتا ہے اس میں ایکویلنسی ہوتی ہے اسی طرح وہ بیماریاں اس امت میں سرائیت کر جائے گی اس میں بڑی بیماری ہے غلوف کی بیماری کہ ہم کسی ایک نبی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسروں کی شان میں تنقیف کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک صحابی کی منقبت اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے غیر محسوس طریقے پر دوسروں کو ڈیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک کی جزی فضیلت کو ہم جسٹیفائے اور جسٹیفیکیشن بنا کر دوسروں کی عظمت کو گھٹا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے اصل کام ہی اس سے بچنا ہے اصل کام ہی ہے دیکھیں لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِرْرُسُلِ یہ سورہ بقرہ میں روز پڑھتے ہیں ہم کسی ایک رسول کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْزَهُمْ عَلَى بَعْز بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی یہ ہم مانتے ہیں مِنْهُمْ مَنْ كَلَّبَ اللَّهُ کوئی کلیم اللہ بنا حضرت عیسیٰ روح اللہ بنے حضرت دعوت خلیفت اللہ بنے حضرت آدم صفی اللہ بنے حضرت نوح نجی اللہ بنے اور آمنہ کلال عبداللہ کے نور نظر مکہ کے در یتیم سرور کائنات شافع محشر وجہ کائنات افضل و دوسل سید الانبیاء سید الادقیاء امام المجاہدین امام المبلغید والا آلی کمالی جمالی مقالی اطائی صنائی بیانی شانی قرآن محمد منور متحر محزز آلہ عرفہ اکمل و کامل نبی وہ سب سے آگے ہیں میں یوں کہوں گا لِكُلِّ نَبِيٍ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةُ لِمُحَمَّدِ ہر نبی کو فضیلت مقام مرتبہ حیثیت بلندی وقار اسٹیٹس آسودگی پروسپیرٹی ملی لیکن سارے انبیاء کے فضائل کو جس ذات میں جمع کر دیا جائے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں آدم کا خلق شیس کی معرفت نو کا جوش تبلیغ ابراہیم کا ولولہ توحید اسماعیل کا عیسار اسحاق کی رضا سالے کی فساحت لوت کی حکمت نوسا کا جلال حارون کا جمال یعقوب کی تسلیم و رضا دعوت کی آواز ایوب کا صبر یونس کی اطاعت یوشا کا جہاد بانیال کی محبت علیاس کا وقار یوسف کا حسن یحییٰ کی پاکی عیسط صحت و تقوی سلیمان کی سیاحت ورفعنا لکا ذکر جنہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں ہے بھئی کیا کہہ رہے جس طرح ہمارے آقا کی شان بڑی ہے ان کی بیٹی کی شان بھائی 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 کیا خصورت رسولی ہے بھائی کیا خصورت بات کیا سیدتو بھائی کیا خصورت بات ہے نیساء اہل الجنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے سب سے آخر میں جس سے رخصت ہوتے وہ سیدہ فاطمہ ہوتی سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جس کو گلے لگاتے سیدہ فاطمہ ہوتی لوجک اور حکمت کیا ہے کہ جزائی کا ڈیوریشن سب سے کم اگر برداشت کر سکتا ہو حضرت فاطمہ سے برداشت کر سکتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلندے لیکن ان کو خوش کرنے کا ایک طریقہ مفتی عنیف قریشی صاحب نے بتلایا ہمیں سرانکوں پر اللہم انی اسئلک حبک وحب من یحبک وحب عملن یقربنی الہ حبک ربہ آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہو اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آل کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ساری دنیا یہ میڈیا کے توسط سے آپ کے پیارے سیگمنٹ کے ذریعے سے سن لیں کہ جب انتقال کا وقت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی اسمہ بنت عمیس کو بیچتے ہیں کہ آپ تیمارداری کریں آپ آیادت کریں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیعت کو سنیے فرمایا کہ میری میت کو بھی تم دیگر میتوں کی طرح لے کر جاؤگے فرمایا ہاں فرمایا نہیں نہیں جس طرح میں نے اپنی زندگی میں عفت حیاء پاکدامنی کی اسمت چادر کو اوڑے رکھا ہے موت کے بعد بھی میری لاش اور میت پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے چنانچہ اس زمانے میں حبشہ کے اندر میت کو لے جانے کے لیے جو ایک ڈولی بنائی جاتی تھی چادرے اوڑ کر فرمایا میرے لیے وہ بنائی جائے پھر مجھے دکھائی جائے اس کے بعد آپ نے اپنی میت اور اپنی لاش کو تدفین کرنے کے لیے اجازت دی وسیعت دی تو آج عفت حیاء پاکدامنی ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہیں اس رمضان کے توسط سے ان اللہزین یحبون ان تشیع الفاہشہ سورہ نور کی اس آیت کو یاد رکھے کہ وہ لوگ جو بے ہیائی کو پروموٹ کرتے ہیں فہاشی قریانیت کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذابے آخرت میں بھی عذابے حضرت فاطمہ جو تاہرہ متاہرہ زکیہ بطول ہیں سیدت نیسائی اہل جنہ ہے سیدت نیسائی عالمین ہیں ام الحسن ہیں ام الحسین ہیں ام الحسنین ہیں ام ابیہ ہیں آج ان کی اس نصیت کو یاد رکھے کہ مائے بہنیں بیٹھیا اپنی زندگی میں عفت حیاء کی چادر کو اڑھ لے رب کی رحمتیں پرکتیں ایسے اترتے ہوئے نظر آئے گا با 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی کمال بہن کیا ماند فضل زمان صاحب آپ تو خاموش ایسی کردار رہے جو آج جب کھل کر سامنا آیا تو کمال کر دیا آپ سے محبت ہے تو میں محترم ہمارے فضل سبحان صاحب نے جو کچھ بیان کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے دل کی آواز تھی اور وہ میری گفتگو کی تمہید ہے میں تمہید باندھے بغیر موضوع پہ ہی آرہا ہوں موسیقی